تسکیہ مجھے یا آپ کو بے فکر کرے مجھے یا آپ کو کسی دعوے پر اکسائے وہ شیطان کی طرف سے ہے وہ چاہے کتنا ہی بلند حال ہو وہ اس لیے ہے کہ میں اپنی بندگی کے جوہر سے دست بردار ہو جاؤں اور یہ جو خود پسندی کو نمو دینے والے احوال جو شیطان میرے اندر پیدا کرتا ہے وہ اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ میں عبودیت کے موقف سے ہٹ جاؤں یعنی کون سی بندگی جو لاچاری کا نام ہے جو بیچارگی کا نام ہے جو محتاجی کا نام ہے جو آجزی کا نام ہے جو خشیتِ الٰہیہ کے دوام کا نام ہے جو حال جو وش جو صلاحیت اللہ کے خوف کو مدھم کرے وہ یقیناً شیطان ہی کی طرف سے ہے چاہے وہ حال کیسا ہی کیوں نہ ہو چاہے اس حال پر بڑے بڑے لوگ رشک کرتے ہوں اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ جو نفس کا تسکیہ ہے مطلب جس کے بغیر ہمارے دین کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہماری بندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہ جاتا مطلب یہ تسکیہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے تابع کرو اللہ کی مرضی کے موافق بناو تسکیہ دو چیزوں کا نام ہے نا ایک نفس کی امارگی کو اللہ کے احکام کے تابع کرو چاہے جبرن چاہے حقیقتن اسی طرح نفس میں شر کے ساتھ ساتھ خیر کی قوت بھی اللہ نے رکھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی یعنی نفس کا مادہ خیر کبھی ختم نہیں ہوتا نفس پر ایسا وقت کبھی نہیں آسکتا جب اس کے اندر سے خیر یعنی تقوی بلکل ہی غائب ہو جائے کیونکہ نفس بنا ہی دو بنیادوں پر ہے یہ ایک ایسی امارت ہے جسے دو ہیٹوں سے مکمل کر دیا ہے اللہ نے یعنی فجور سے اور تقوی سے یعنی دونوں فجور اور تقوی ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں نا تو فجور کا مطلب ہے سرکشی یعنی ایسا گناہ ایسی نافرمانی جس کا محرک سرکشی ہو اللہ سے بغاوت یعنی حکم سے غفلت برت لینا یہ فجور کی تعریف میں نہیں ہے حکم کو توڑ دینا دانستہ یہ فجور ہے ٹھیک ہے نا تو نفس کے ایک حصے میں سرکشی رکھی گئی ہے اس کی بناوٹ میں اگر سرکشی نہ ہو تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا وہ امتحان جس کے لیے مجھے یہاں اتارا گیا ہے جس کے لیے دین بھیجا گیا ہے لیکن گناہ کے لیے جو سب اس سے بڑی طاقت درکار ہے وہ سرکشی ہی تو ہے سرکشی ہی وہ طاقت ہے جو گناہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا موجود ہونا تو وہ گناہ ہو کفر ہو یہ سب اپنے ارتکاب کے لیے نفس کی قوت سرکشی کے موطات ہیں اور تقوی جو ہے وہ سر جھکانا ہے مطلب سرکش آدمی جو ہے جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتا متقی جو ہے وہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتا ہے تو جو جانب فجور میں یعنی نفس کی امارگی میں تسکیہ کا عمل ہوتا ہے حکم کی اطاعت سے اور جانب تقوی میں نفس کا تسکیہ یعنی اس میں مادہ خیر کی نشو نمہ اس قوت کی پرورش ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضیات کے تصور اور شوق سے تو گویا تسکیہ ہوتا ہے حکم پر عمل کرنے سے اور اللہ کی مرضی کے مطابق بننے کی کوشش سے تو پہلے میں جو ہے یعنی امارگی کے تسکیہ میں وہ نقصان سے عذاب سے سزا سے نجات ملتی ہے اور دوسرے سے کمالات حاصل ہوتے ہیں یعنی پہلے سے بندگی کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور دوسرے پر بندگی کی امارت کھڑی ہو جاتی ہے یہ ہے تو تسکیہ کا مطلب یہ دونوں ہیں دونوں جہتوں سے یہ تسکیہ اگر اللہ کے فضل سے کامیاب ہونے لگے تو اس کے آثار دو ہوتے ہیں ایک عمل میں بہتری اور یکسوئی یعنی عمل میں بہتری اور یکسوئی کا مطلب ہے حکم ہے تو یہ کام کر رہا ہوں حکم نہیں ہے تو یہ کام چھوڑ رہا ہوں یعنی حکم ہی سے کام کرتا ہوں حکم ہی سے کام چھوڑتا ہوں یہ عمل کی بہتری ہے چاہے میرا دل راضی ہو یا نہ ہو یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے اس کی قدر کرتنی چاہیے کہ آدمی نیکی دل سے نہ بھی کرے مجبوراً کرے تو بھی نیکی مقبول ہے اور مطلب اتنی مقبول ہے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ممکن ہے کہ زیادہ ہی مقبول ہو ڈبل سواب مل جائے اس میں مجاہدے کا عجر بھی مل جائے صرف شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو نیت نیکی کی ہو اس مجبورن کی گئی نیکی میں بھی نیت نیکی کی ہونی چاہیے سپورٹ نیکی کی ہونی چاہیے سپورٹ نیت کی ہونی چاہیے کیفیت حالت رضا مندی آمادگی خوشدلی چاہے یہ سب کیفیات اس نیکی کی سپورٹ پر نہ ہو تو انشاءاللہ عمل خیر مقبول ہو جاتا ہے صرف نیت کی درستی پر اور اپنے نفس پر قابو پا لینے کی اس قوت کے اظہار پر کہ دل نہیں چاہ رہا نفس نہیں مان رہا مگر میں اس کے کہنے پر نہیں چلوں گا اس کے برخلاف بہت بڑا بوجھ بنا کر ہی سہی اللہ کا حکم پورا ضرور کروں گا تو دوسرا اس کا ثبوت ہے اندر کا ماحول بدل جانا پہلا ثبوت تو ارز کر دیا نفس میں تذکیہ ٹھیک طرح سے ٹھیک رخ پہ ہو رہا ہے دیا ہے کہ باطن کا ماحول آدمی کے بدل جائے آدمی میں بندگی کے احوال اور قیفیات اس کے نظام محسوسات میں بنیادی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اگر وہ اللہ سے منصوب نہ ہو اور اسے ہر وہ شہبری لگتی ہے جو اللہ کی خوشنودی سے خالی ہو جس سے اللہ خوش نہ ہو یعنی اچھا لگنا اور برا لگنا یہ گویا اللہ کی پسند نا پسند کے تابع ہو جاتا ہے اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ احوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ کیفیات ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ نفس کی حالتیں ہیں تو جو بھی ہو بہرحال یہ محسوسات کی چیز ہے تو آمال میں تبدیلی آتی ہے اور آنی چاہیے تاکہ تسکیہ قابل اعتبار ہو اور محسوسات میں بھی تبدیلی آتی ہے اور آنی چاہیے تاکہ تسکیہ میں رسوخ پیدا کرنے کا ترقی پیدا کرنے کا اعتبار قائم ہو جائے تو جانب تقوی میں جو تسکیہ ہوگا یہ یاد رکھنے کی چیز ہے ہر آدمی انشاءاللہ اس بات پر اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں جانب تقوی میں تسکیہ ہوگا تو یقیناً سچے بندوں کے احوال کیفیات محسوسات حاصل ہوں گے مطلب یہ وہ آدمی ہے جو یہ کہنے میں اضروع حال سچا ہے کہ یا اللہ میرا مرنا میرا جینا تیرے لئے ہے یا اللہ میری ہر محبت تیری محبت پر استوار ہے یا اللہ میری ہر عدابت تیرے حکم پر مبنی ہے اس کے بغیر آدمی کہنے میں سچا نہیں ہے اگر یہ حال نہ ہو تو پھر آدمی دعوائے تسکیہ میں سچا نہیں ہے بلکہ یہ کہنے میں بھی صادق نہیں ہے کہ میں تسکیہ کی طلب رکھتا ہوں اور اس کی کوشش کر رہا ہوں تو صرف عمل جو ہے وہ سچائی کو کمال کے ساتھ ظاہر نہیں کرتا وہ آپ کی درستگی کو ظاہر کرتا ہے آپ کی صحت کو ظاہر کرتا ہے آپ کی سچائی اور اخلاص کو ظاہر نہیں کرتا اس کے لیے ضروری ہے کہ احوال مخلصوں جیسے ہوں احساسات متقیوں جیسے ہوں کیونکہ اللہ کا ڈر محض کوئی تصور تھوڑی ہے اگر محض تصور تک رہے تو آپ نے کھڑے ہوئے نہیں ہیں آپ اگر صرف تصور مانتے ہیں خشیت الہی کو تو الحمدللہ آپ بلکل صحیح جگہ کھڑے ہیں اس وقت جب یہ خوف کچھ احوال بھی پیدا کرے کچھ عامال کی بنیاد بھی بنے لیکن اگر یہ تصور آپ کے احساسات کی بنیاد نہیں بنتا آپ کے اندر احساسات کا رنگ حاصل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس تصور سے انسانی معنوں میں مخلص اور سچے نہیں ہیں آپ کو اس پر یقین نہیں ہے کیونکہ جس چیز پر بندے کو انسان کو یقین ہوتا ہے وہ چیز اس کے اندر ایک حصی حضور ضرور پیدا کرتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی غائب یا حاضر چیز پر یقین ہو اور وہ چیز آپ کے محسوسات میں داخل اس طرح سے نہ ہو جائے کہ آپ کا تمام نظام احساس اس چیز کی تصدیق نہ کرنے لگے یقین کہتے ہی اسے ہیں تصور کا محسوس یعنی کوئی چیز اگر محسوسات کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی تو وہ ابھی میرے یقین کا موضوع نہیں ہے واضح ہے نہیں تو محسوسات بندوں جیسے بن جائیں اللہ کے پسندیدہ بندوں جیسے ہو جائیں عامال اللہ کے پسندیدہ بندوں جیسے بن جائیں یہ ہے تذکیہ کا عملی مقصود یا عملی اظہار اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی آئیڈیلز جتنے بھی مقاصد ہم آپ کے لئے قیامت تک کے لئے مقرر فرمائے ہیں ان سب کا بدرجہ اکمل عملی نمونہ اور اس عملی نمونے کا مزاجی اور تاریخی تسلسل ہم نے قائم کر لیا ہے اس میں ہم کامیاب ہیں یعنی ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ تمام کمالات بندگی تمام دقائق علوہیت تمام حقائق عبدیت ایک ایک جز کا اکمل نمونہ ہے تو ہمیں تو الحمدلللہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں اور اس نمونے سے ہماہنگی کے لیے جو درکار صلائیت ہمارے اندر ہے یعنی جذبہ اتباع اور جذبہ محبت یہ دونوں الحمدلللہ ہماری اچھی حالتوں میں بھی شدت سے موجود رہتی ہیں اور ہماری خراب حالتوں میں بھی سچائی سے حاضر رہتی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اور یہ کوئی بہت زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے کوئی پرسرار بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مزاج بندگی کے حامل تھے مطلب اس کی تحقیق کوئی کتابی موضوع نہیں ہے یہ الحمدللہ مسلمانی کے ذوق کا سب سے بڑا جوہر اور کانٹنٹ ہے یعنی ذوق اسلام جو ہے یہ اس کی کل پونجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مذاق عبودیت کیا تھا تو بس اس پر ڈھلتا جائے آدمی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ کی نسبت سے بندگی کا ہر عمل بندگی کا ہر مطالبہ محبوب ہو جاتا ہے مرغوب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ کر کے دیکھ لیں یعنی جو کام اپنے بل پر کرنے کی کوشش کی جائے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور جس کام دائی یا جس کام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیلاً مستحضر ہو جائے وہ کام آسان ہو جاتا ہے مرغوب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جیسے مسلمانوں کی نفسیات میں یہ چیز داخل ہے وہ بہت بڑی بڑی ناغوار باتیں سن لیتے ہیں وہ شیطان کے لمبے لمبے خدوات سن لیتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا میں اسلام کو نہیں مانتا اس طرح کی حفوات سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں بغیر بہت زیادہ تیش میں آئے بہت زیادہ جوش میں آئے بغیر بہت زیادہ مطلب غصے میں آئے بغیر وہ اس طرح کی شیطانی باتیں سن لیتے ہیں ناغواری کے ساتھ مجبوری کے ساتھ اور ایک طرح کی لا تعلقی کے ساتھ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ نہیں سن سکتے مطلب اشارت بھی نہیں سن سکتے کوئی بھی وہ ٹھیک ہے پھر وہ اپنی تربیت کی وجہ سے شاید اس کا موسر ذریعہ اختیار کرے اپنے جذبے کو جذباتیت کی نظر نہ ہونے دے یہ سب وہ کر لے گا لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور اس کے اندر شدید رنج شدید تہش شدید غصہ شدید قلق نہ پیدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے سے بھی کسی احانت کے صادر ہونے پر یہ مسلمانوں کی نفسیات ہے صحابہ مشرکوں کی طرف سے کیا کیا سنتے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سنتے تھے تو قتل کرنے کی اجازت مانگا کرتے تھے اس گستاخ کو سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے تین سے زیادہ مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اس بات پر کہ یہ آپ کی توہین کر رہا ہے اجازت ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں لیکن یہ کہ اس میں دوہرہ سبق ہے یعنی سیدنا عمر کے اس فعل میں دوہرہ سبق ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کی خواہش کا پوری شدت کے ساتھ موجود ہونا لیکن اس خواہش پر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مشروط رکھنا ورنہ اجازت لینے کیا ضرور تھی وہ اس مسجد سے وہ اٹھتا اور وہ شخص آگے کہیں ملتا اور اس سر قلم کر دیتے مار دیتے اس میں کیا جاتا تھا لیکن یہ دونوں باتیں بیئک وقت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی صرف اجازت کا طالب ہے اور جذبے سے محروم ہے تو وہ حقیقت ایمان سے محروم ہے بات تو اس کی صحیح ہے کے اجازت چاہیے لیکن اس کی بات ویسے ہی صحیح ہے جیسے منافقوں کی صحیح بات کو اللہ نے جھوٹ قرار دیا مطلب حقیقت ایمان یہ جذبہ ہے کہ اس کا میں سر قلم کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے علامت ایمان اجازت طلب کرنا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجھل ہیں لیکن اپنے دین کی شکل میں اسی طرح پوری تفصیل سے حاضر ہیں تو اب ہمیں اپنے اس جذبہ ایمانی اس فطری اشتیال کو عمل میں لانے کی اجازت بہرحال اسی طرح لینی ہے جیسے کہ سیدنا عمر اور دیگر صحابہ طلب کیا کرتے تھے اور وہاں سے اجازت ملے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا یہ کہ اس جذبے کی موجودگی کا نہ ہونا تو منافی ایمان ہے ہی لیکن اس جذبے کو ایک سنٹرلائز اتھارٹی کی اجازت اور سنت کے بغیر انجام دینا بھی ایک طرح کی سرکشی اور خدرائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کے مزاج اقدس کو نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ سے اجازت طلبی کا عمل ایسے نازک موقعوں پر صحابہ اس نظر سے بھی کرتے تھے کہ اس ریاست میں کسی کو مارنے کی جو آتھارٹی ہے وہ حاکم ریاست کو حاصل ہے وہ اگر دے گا تو میں اپنے جذبے کو عمل میں لے آؤں گا وہ اگر نہیں دے گا تو اپنے جذبے کی شدت کو کم کیے بغیر اسے عمل میں لانے سے گریز کروں گا موسیقی